کہ اچانک برکت والا برکت والا ڈھونڈ رہی تھی صدیق اکبر کسی کام سے جا رہے تھے دیکھ گئے شورک کا وہ دیکھو اس کا ساتھی ہے وہ جوان کا ساتھی وہ شخص ہے وہاں پہنچے اور بچھا ابوبکر صدیق سے وہ تیرا برکت والا صاحب کی در ہے آپ اس قرآ پڑے اچھا آپ ملنا چاہتی ہیں لے کر کے گئے اور اس کے بعد جیسے ہی پہنچے ام مابت کے شورک نے دیکھا اور دیکھ کے کہا والا یہ کسی جھوٹے کا چیرہ نہیں ہے تو سچے کا چیرہ ہے اور پھر کہا آپ کیا کہتے ہیں تو جو کہا کلمہ پڑھ کے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اندازہ فرمائے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اصل میں ہمیں اپنے بچوں کو حضور کی عظمت بتانی ہوگی ہمیں اپنی نصموں کو حضور کی صیرت بتانی ہوگی ایک آخری بات اس انوان سے کرتا ہوں پھر اینڈ کی طرف چلتے ہیں ذرا توجہ کرنا دیکھو آج کل لوگ عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں اور یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ گلت سلط کیوں اور یہ پتہ ہے صرف حسد بگز میں صرف لوگوں کو حکمرانی کا بھوت سوارے دنیا میں اس لئے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں لیکن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں حضور جتنے اچھے صحیح صیرت پیش کرو کیسے حضور ہے دیکھئے حضور کی شان کیا ہے حضور کی صیدت کیا ہے توجہ کرو دھیان سے سنو کسی کو بتانے کام آئے گا کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین پر نبوت کا اعلان کیا اعلان نبوت کیا تو مکہ کے گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا اعلان نبوت سے جھگڑا ہو گیا کیونکہ وہ کچھ لوگ گلتی پر تھے ان کے بچے سچائی پر آئے انہوں نے دکھ ہوا سچائی کو لوگ جلدی قبول نہیں کرتے سچائی قبول کرنے میں وقت لگتا ہے لیکن سچوں کو محنت کرنی پڑتی سچائی قبول کرنے میں وقت جاتا ہے سچوں کو محنت کرنی پڑتی ہے قربانیاں دینی پڑتی ہے جب آپ سچے ہو تو آپ محنت کیوں نہیں کرتے آپ قربانیاں کیوں نہیں دیتے آپ صیرت النبی کو عام کیوں نہیں کرتے پاس پڑوسیوں کو رسول اللہ کے واقعات کیوں نہیں سناتے اپنے بچوں کو حضور کے واقعات کیوں نہیں سناتے مکہ کی زمین ہے نفرتوں کا ماحول ہے طوفانِ بتمیزی پپا کی گئی ہے ایسے عالم کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی گزارنے حضور کی لائف گزر رہی ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مکہ کی زمین ہے زمینِ مکہ پر شام ہو رہی ہے سورج مکہ کی گھاٹیوں میں اپنے چہرے پہ گھنگٹ ڈاننے کے قریب ہے اور شام کی چادر ارزِ مکہ پر ارزِ بکہ پر پھیلنے کے قریب ہے ایسے عالم کے اندر اللہ ہو اکبر لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے رواں دواں ہیں لوگ اتنی جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں جیسے پرندے گھوستوں کی طرف پڑتے ہیں شام کے وقت اہلِ مکہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں ایسے عالم کے اندر ایک بوڑی عورت ہے بوڑیا بوڑی عورت وہ دائیں بائیں دیکھتی ہے آگے پیچھے دیکھتی ہے ایسا لگتا ہے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے وہ کسی کی منتظر ہے ایسے میں ایک خوبصورت جوان جس کو دنیا مکہ کی دنیا محمد اس وقت کر کے پکارتی تھی یا محمد عربی کہتی تھی یا محمد مکی کہتی تھی اللہ اکبر اللہ اللہ یا محمد متلبی کہتی تھی یا محمد حاشمی کہتی تھی اللہ اکبر حضور کے نصب کے اعتبار سے حضور کے بطن کے اعتبار سے حضور کے دادا کے اعتبار سے بہرحال میرے آقا اس کے سامنے آگے کھڑے اوپے اس بوڑیہ سے پوچھا بڑی بی کیا بات ہے کیوں پریشان ہو پریشانی کی وجہ کیا ہے بڑیا کہتی ہے اے جوان میرا سامان نہیں بکا اور سامان نہیں بکا شام ہو گئی لوگ گھروں کو جانے بازار کی رونہ ختم ہو رہی ہے خریدی بکری کرنے والے اب شام کے بعد بازار نہیں آتے اس لیے میں جے گھر جانا ہے سامان بکا نہیں میرے پاس کوئی رقم نہیں کہ کوئی میرا سامان اٹھائے تو اس کو میں عوض دوں اسی لیے کسی کو ڈھونتی ہوں کوئی میری مدد کرے اللہ اکبر مسلمانوں یہ تاریخ کی انمیت نقوش میں موجود ہے حضور نے اس بڑیا سے کہا بڑی بی لا میں تیرا سامان اٹھا دیتا ہوں اس کا سامان اٹھایا اس کے پیچھے پیچھے چلے اور اس کے بعد جب اس کا گھر آیا تو بڑیا نے کہا یہی میرا گھر ہے سامان رکھ دو سامان رکھ کر بڑی معصومیت سے کہا اچھا بڑی ماں میں چلتا ہوں اور بڑیا نے کہا تو کتنا اچھا مکہ کی زمین پر ایسے لوگ رہتے ہیں ان میں تو کتنا اچھا کتنا پیارا کتنا سادا اللہ اکبر میرے پاس رقم نہیں دینے کو لیکن تیری پیاری پیاری صورت دیکھ کر مجھے تجھ پہ پیار آتا ہے سوچا رقم نہیں دے سکتی تو بڑیا سے کہا مائی اگر تو مزدوری نہیں دے سکتی میں تو مزدور بھی نہیں ہوں انسانیت کے ناتے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے بڑیا نے کہا تو نے مجھ پہ احسان کیا میں تجھ پہ احسان کرنا چاہتی ہوں بڑی اممہ کونسا احسان چند الفاظ تیرے دامن میں ڈال دوں تاکہ تجھے کام آئے میں تجھے نصیت کروں تاکہ تجھے کام آئے اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے مسکراتے میں کہا اچھا مائی بولو کیا نصیت کرتی ہو اس بڑیا نے کہا اس مکہ کی زمین پر محمد نام کا ایک جوان ہے توجہ کرنا مسلمانوں کتنا گلت پروپگنڈے کا نقصان ہوتا ہے گلت پروپگنڈے کے بھیانک نتائج کیا ہوتے ہیں لیکن گلت پروپگنڈے کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس بڑیا نے کہا ایک جوان ہے اس کا نام محمد ہے اور وہ عبد المطلب کا پوتا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے ابو طالب کا بھتیجہ ہے بیٹا اس نے ایسی باتیں کرنے شروع کی کہ گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا گھر گھر میں فساد ہو گیا آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور لوگ اس کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں اور بیٹا میں نے سنا ہے کہ اس کی زبان میں اتنا اثر ہے اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے جو اس کے قریب جاتا ہے اس پر اس کا بھی جادو چل جاتا ہے بیٹا تو اس کے قریب کبھی مجھ جانا تو اس کے قریب کبھی مجھ جانا ورنہ اس کا جادو تجھ پر بھی چل جائے گا تو اس سے متاثر ہو جائے گا اللہ اکبر اپنے خلاف اپنے مو پر اپنے حوالے سے بات سن کر حضور کو گصہ نہیں آیا حضور کو جلال نہیں آیا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا مائی کیا تم نے محمد کو دیکھائیں اس نے کا نہیں دیکھا کیا تم نے ان کی باتیں خود سنی ہیں نہیں میں